کرونا کے تیزی کے ساتھ بڑھتے کیسز ترک صدر نے ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ترکی کو کرونا سے جنگ لڑنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کو کرونا کے معاملات میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم کو کرونا کے خلاف جنگ میں کچھ مقامات پر شکست کھا رہے ہیں لیکن حکومت اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے پور امید ہے ہم نے حفظان سہت ماسک اور سماجی فاصلے پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے ترک صدر نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے معیشت کو بھی بہت سی چلنجز درپیش ہیں مگر ہم اپنی معیشت کو اندھا چھائے ماہ میں مستاقم کر لیں گے انہوں نے کہا ہے کہ چند دنوں میں کرونا کے کیسز کی تعداد تشویشنا خد تک بڑھ گئی ہے اس بات کی نشانی ہے کہ وبا کی معاملے میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم اس جنگ میں کمزور پڑھتے جا رہے ہیں مچھ روز قاول ترک حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کو اندھروں نے شہر سفر کی اور تاجروں کو کاروبار کھولنے کی اجازت دی تھی اس کے ساتھ ہی ہفتے اتوار کو شہریوں کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت دی گئی تھی یکم جون کو ملنے والی اجازت کے بعد ترکی میں یومی بنیادوں پر کرونا کے سولہ سو سے زائد کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں جس کے بعد حکومت نے ایک بار پھر ایمجنسی نافذ کر دی ہے